جب کسی پل یا بریج کا نرمان کیا جاتا ہے تو اس کی ادھکتم آئیو لگ بک سو سال مانی جاتی ہے لیکن کچھ پل ایسے ہیں جو سو سال سے ادھک آئیو میں بھی اپنی اتنی ہی طاقت سے کھڑے ہیں جتنے کی وہ سو سال سے پہلے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی پل کے بارے بتانے والے ہیں جو لوہے کا بنا ہوا ہے اور جس کو بنے ہوئے ایک سو پچاس وچ سو چکے ہیں لیکن پھر بھی آج یہ پل ویسا کا ویسا ہی ہے جیسا کی اس سمیں بنایا گیا تھا اپنی آئیو پوری کرنے کے بعد بھی یمنا پر بنا پرانا لوہے کا پل راجدانیس میں ریلوے سڑک مارک سے آوا گمن کا مکشہ سادھن ہے ڈیرھ سو سال سے زیادہ پرانے اس پل کے مادیم سے پرانے دلی ریلوے سٹیشن سادھا کے راستے کاجاباد سے جڑتا ہے اس پل سے پرتے دن ڈیرھ سو سے زیادہ ٹرینیں اور مارگاڑیا گزرتی ہیں اس پل پر ریل لائن کے نیچے سڑک کا نیمان بھی کیا گیا ہے ڈلی کو کولکتہ سے جڑنے کے لیے انگریجی حکومت نے پیشٹ انڈیا ریلوے دوارا سر اٹھار سو چھانسٹ میں سولے لاغ سولے ہجار تین سو پیانتیس پونٹ کی لاغت سے اس پل کو بنوایا تھا اس سمیں ایک پونٹ کی قیمت نبی روپے تہرے پیسے ہے اس حساب سے اس کی لاغت بھارتی مدرہ میں قریب اس سمیں صرف ایک لائن بنی تھی جس کو نورٹ لائن کہتے ہیں اس کے بعد 1913 میں 14,24,900 پونٹ روپے کی لاغت سے دوسری لائن بنائی گئی جسے ساؤت لائن کہتے ہیں اس میں 202.5 فٹ کے 12 سپین تتھا 92 سپین 34.5 فٹ کے ہیں اس کی لمبائی 700 میٹر ہے اس کی چمتہ بڑھانے کے لئے بریویٹ اینڈ کمپنی لیمیٹیڈ نے ورس 1934 میں 23,3,396 پونٹ کی لاغت سے اس پل کے اسٹیل گارٹر کو پڑھلا تھا پل کا ڈھانچہ پیٹین میں تیار کرنے کے بعد اسے یہاں لاکر استعبت کیا گیا تھا اس پل کا ڈیجائن یمن ندی میں آنے والی بارڈ کو دھیان میں رکھ کر تیار کیا گیا تھا اس سمیں خطرے کے نشان کا اسٹر 632 فٹ مانا جا گیا تھا اس پل میں پل 11 پلر ہے تکہ ان طبیقے فاؤنڈیشن کا اسٹر لگ بگ لگ بگ الگ الگ ہے سبسینجلا فاؤنڈیشن 615 فٹ کا ہے بارڈ کی وجہ سے اس پل کو کئی بار بند کرنا پڑا پہلی بار 1965 میں اسے بند کیا گیا تھا جب یمنہ میں جل اسٹر 677 فٹ درج کیا گیا تھا اس کے بعد پل کو 1978 میں بند کیا گیا تھا اس ورس جل اسٹر 681 فٹ تک پہنچ گیا تھا اس کے بعد ورس 1988 1995 1977 1998 ورس 2000 2001 2002 2008 2010 اور 2013 میں جل اسٹر کے نسان سے اوپر پہنچنے پر کچھ دنوں کے لیے اس پل کو بند کیا گیا تھا اس ورس کی آئی او 1947 میں ہی پوری ہو چکی ہے کیونکہ اس پل کو 1947 میں بنے ہوئے 80 ورس ہو چکے تھے اس لیے اس کے سمانتر نیا پل بھی بنایا جا رہا ہے جس کا نرمان کارجے 1998 میں سے چل رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اگلے ورس جون تک پل بن کر تیار ہو جائے گا اس کی انمانی تلاگت 137 کروڑ روپے ہے یمنہ کے اس پرانے پل میں کل 3500 ٹن لوہا لگا ہوا ہے ورس 2011 بارے میں اس میں سے 240 ٹن لوہا بدلا گیا تھا لگ بگ 11 کروڑ روپے کی لاغت سے اس کے جر جر حصوں کو بدلنے کا پھر سے کام چل رہا ہے اب تک لگ بگ 900 ٹن لوہا بدلا جا چکا ہے کام پورا ہونے کے بعد تین کی رفتار کم نہیں کرنی پڑے گی عدی کاریوں کا کہنا ہے کہ منمت کاری پورا ہونے کے بعد اس کے اس سے 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے تین گجر سکیں گی یہ پل پرانا ہونے کے کارن اس پل سے EMU 15 کلومیٹر پرتی گھنٹے میل ویر ایکس پیس ٹینے 20 کلومیٹر پرتی گھنٹے اور مالگاڑی 10 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گجرتی ہیں دلی کے مندن ریل پند بندھک عدی کاریوں کا کہنا ہے کہ نیا پل تیار ہونے کے بعد اس پل کو ویراست کے روپ میں سندرکچت کیا جائے گا اگر آپ کو بھی ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر جرور کلک کریں دھنیے وار دوستو